ہم نے سند اسملی کا اجلاحس بلانے کی درخواست کی ہے سائنس ترکار ابھی تک کاروبار کھولنے کے لیے ایسو پیز نہیں بنا سکی سندھ حکومت کرونا وبا سے نمٹے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کرے فردوس شمیم نقوی اور حلیم عدل شے کے سندھ حکومت پر بار کہا سندھ حکومت کرونا سے لڑنے میں ناکام ہو چکی ہے کیونکہ ان کو رونا وارث لگ چکا ہے ڈاکٹر فرکان کے معاملے پر وزیرالہ سندھ کو استیفہ دینا چاہیے آج ہم نے سیکٹری کو ریکوزیشن کرنے کا کیا ہے اسملی کا اجلاحس جیسے کاروبار کھلنے میں ایسو پی بنانے میں 26 فروری کو پہلا کیس ڈسکور ہوا تھا لیکن پانچ مہی تک یہ قابل حکومت ایسو پی نہیں بنا سکتی ان کی قابلیت اتنی زیادہ ہے کہ نہ ان کے کتے کے کاٹوں کا علاج ہوتا ہے نہ کرونا والوں کو وینٹریلیٹر دلائے جا سکتا ہے ڈاکٹروں تک میں سمجھتا ہوں سندھ حکومت کرونا وائرس سے لڑنے میں تو ناکام ہو چکی ہے چونکہ اس کو خود رونا وائرس لگ چکا ہے رو رو کے خوف پھیلا کر تین ڈاکٹروں کی ایک کمیٹی بنا کر ڈاکٹر فرکان کے ذمہ دار ڈاکٹر جگدیش کو قرار دیا نہیں ڈاکٹر فرکان شہید کے جو حالات ہیں اس میں اس نا اہل اعلی وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کو اور ہماری محترمہ فپو صاحبہ کو کم سے کم فپو صاحبہ کو نہیں تو مراد علی شاہ صاحب کو رزائن دینا چاہیے استیفہ دینا چاہیے